موسیقی سعودی سفیر اور ایرانی کانسل جینل کی جاتی عمرہ آمد نواز شریف سے ملاقات بیگم کلسوم نواز کے انتقال پر اظہار تازیت تازیت کے لیے آنے والے کارکنان سے نواز شریف کی ملاقات بدنظمی کا شکار ملاقات کے دوران کارکنان کی ناربازی دھکم پیل احسن اقبال کا کارکنان کو پیچھے ہٹنے کی اپیل کرتے رہا جبکہ میاں نواز شریف دس منٹ کارکنان میں رہنے کے بعد واپس روانہ حمزہ شہباز شریف سے بھی اہم سیاسی رانماؤں کی تازیت کے لیے ملاقات کلسوم نواز کا انتقال جاتی عمرہ کی فضا مزمہل مریم نواز کی آمد پر لگی خواتین کی آہوزواری سابق خاتون اول کو یاد کر کے ایک دوسرے کو گلے لگا کر روتی رہی نجم سیٹی کی بھی اپنی اہلیہ کے حامرہ آمل کہا بیگم کلسوم نواز کا غم ناقابل برداشت جرہ آنکھیں کھولو کلسوم باؤ جی جاتی عمرہ میں سوک کی فضا تازیت کے لیے سیاسی اور سماجی شخصیات کی آمد کا سلسلہ جاری صادر اور وزیراعظم آزاد کشمیر مولانا فضل و رحمان آفتاب شیر پاؤ کی آمد مولانا تاریخ جمیل آیاز صادق میر لاہور سمیت دیگر اہم شخصیات کا بھی اظہار تازیت کشمیری رہنما مشال ملک مریم اورنگزیب کی بھی آمد شریف خاندان سے دلی ہمدردی کا اظہار بیگم کلسوم بناباز کی نماز جنازہ پی ٹی آئی کے عالی ستائی وفد کا نماز جنازہ میں شرکت کا فیصلہ گورنر پنجاب کی قیادت میں نیا محمود الرشید نیا اسلم اقبال سمیت دیگر وزارات شریک ہوں گے بیگم کلسوم بناباز کی تدفین تک سیکیورٹی پلان مرتب جاتی عمرہ سے اڈاپ لار تک سیکیورٹی ہائی الارڈ حساس ادارے کمانڈوز اور ایلیت فورس کے جوان ڈیوٹی دیں گے تین ایس پی تین ایس ڈی پی او اور چھے ایس ایچ اوز تائیونات بیس لیڈی کانسٹیبل بھی ڈیوٹی دیں گی داخلے کے لیے سوئی گیس سوسائٹی سے چھ دیواروں کو توڑ کر تیس واک تھرو گیٹس لگائے جائیں گے لاہور میں زمنی الیکشن کا میدان کپتان نے دو کھلاری میدان میں اتار دیئے این اے اکسو اکتی سے ہمایوں اکتر کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ ہلکا این اے اکسو چوبیس سے غلام مہیدین دیوان فائنل ولید اقبال کو مشیر وزیراعظم بنانے کا امکان گورنر ہاؤس الویدہ امارت میوزیوم اور آرٹ گیلری میں بدل دی جائے گی گورنر ہاؤس کی گراؤنڈ کو پبلک پارک بنا دیا جائے گا مال روڈ کی جانب والی دیوار گرا کر خوبصورت جنگلہ لگا دیا جائے گا وزیراعظہ آفیس کرافٹ میوزیوم ہال کو کانفرنس ہال میں تبدیل کیا جائے گا شبکت محمود کہا کہ چمبہ ہاؤس گورنر کا آفیس ہوگا سٹیج گیسٹ ہاؤس مال روڈ کو فائف سٹار ہاؤٹیل بنائیں گے وفاقی وزیر کی پلیس کانفرنس حکومت کا نئے نظام کے تحت نئے بلدیاتی انتخابات کی تجویز پر غور بلدیاتی نظام سے متعلق لیگل ٹیم کی قانونی مشاورت مکمل حکومت بلدیاتی نمائیوں کو قانونی طور پر گھر بیش سکتی ہے لیگل ٹیم نے نئے بلدیاتی نظام رائش کرنے کے لیے نئے سیٹ اپ ضروری قرار دے دیا نئے نظام لاکر نئے بلدیاتی انتخاب کرانے پر کسی کو اعتراض نہیں ہوگا ذرائع پنجاب حکومت وزیر اعلیٰ پنجاب کا آرفہ کریم آئی ٹی ٹاور کا دورہ مختلف اس سے دیکھے وزیر اعلیٰ کو چیرمن آئی ٹی بورڈ عمر سیف کی ٹیکنالوجی سے متعلق بریپنگ آئی ٹی دپارٹمنگ میں مزید بہتری لانے کی ہدایات وزیر اعلیٰ پنجاب ای خدمت مرکز بھی گئے شہریوں کو فراہم کی جانے والی سہوریات کا جائزہ لیا لوگوں سے مسائل پوچھے عثمان بزدار کا خدمت مرکز کے قیام کے دائرہ اکار میں اضافہ قیم اعلان ایچیسن کالج بھی کیا ہوا ایچیسن کالج میں جھگڑا کیوں ہوا کیسے ہوا لاہور نیوز نے جھگڑے کی فٹیج حاصل کر لی بچوں کے جھگڑے کے باعث پرنسپل نے سابق اہمہ نے کشمالہ تارک کے بیٹے کو کالج سے بے داخل کر دیا تھا بڑی فی سے سہوریات کا فقدان اضافی فنڈز والدین نیجی سکولوں سے نالا سبائی وزیر تعلیم سے ملاقات میں شکایات کے امبار لگا دیئے مرادراز نے انوکہ حل بھی بتا دیا والدین کو اپنا سکول بنانے کی پیشکش زمین حکومت فراہم کرے گی نیجی سکولوں کے لیے ایک ریگولیٹری آتھارٹی بنانے کا بھی اعلان اس چیز پر سوچیں سارے کہ آپ لوگ اتنی فیصے دے رہے ہیں تو آپ کو زمین مہہ رینج کر دیتا ہوں سکول آپ بنا لیں رائی ونڈور تاہ جاتی عمرہ سڑک کی غیر قانونی تعمیر کا معاملہ نیپ کا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو رمامہ کے آخری ہفتے میں طلب کرنے کا فیصلہ نیپ نے کس لئے نواز شریف کو بھی متعدد بار طلب کیا مگر وہ پیش نہ ہوئے موسیقی 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 پھل اروان میں پانچ سا افراد کے قتل کا معاملہ ملزم ذلفقار افتخار ہرائی افتخار وقار قدید لیاقت اور جبار انصداد دہشتگردی کی عدالت میں پیش ملزمان کے جسمانی ریمان میں گیارہ دن کی توسیح ملزمان سے آلہ قتل، بندوق اور کلاشن کو برامد ہوئی تفتیشی افسر موسیقی کام امر بچوں بھی ڈرائیونگ پر پابندی خوش آئند قرار شہریوں کا ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درامت کا مطالبہ اسپی سیٹی آصف صدیق جی پیو ساکھ پہنچ گئے شہریوں کو ٹرافک قوانین سے مطالبہ آگاہی دی پامپلٹ اور ہیلمٹ تقسیم کیے بندی لگ گیا ہے تو یہ انسان کے لیے اچھا بھی اور ایک ہنڈرڈ میں سے دیکھا رہے تو ٹین پرسنٹ بڑا ہے اور نائیٹی پرسنٹ یہ چیز اچھی ہے یہ اچھا اقدام ہے کہ چھوٹے بچوں کو موٹ سیکل اور یہ رکشہ ہوئے رہا نہیں چلانا چاہیے بلکل صحیح کیا ہے کہ کم اور لڑکا موٹ سیکل جا رکشہ کوئی بچیز نہیں چلا سکتا کیونکہ اس کا آئی ڈی کارڈ سنانچی کارڈ نہیں پڑا ہی نہیں ہے بلکل صحیح فیصل ہے نہیں ہونا چاہیے ایسے کسی کی جان زائیہ ہو جائے کیا فائدہ اور شکتی سے عمل درامت ہونا چاہیے اس کو بہت اچھی بات ہے نہیں ہونا چاہیے ایسی قانون قانون کے دارے میں رہے کہ جو بھی کام کرنا ہے قانون کے دارے میں ریکٹی کرنا چاہیے سمن آباد کے معاتل مرازمین کو بحال کرنے کا مطالبہ لیسکو ہیڈکوارٹر کے سامنے وابڈا پیغام یونین کا احتجاج مظاہرین کے لیسکو انتظامیہ سے مزاکرات کامیاب احتجاجی مرازمین نے مطالبات منظوری کی یقین دھیانی پر احتجاج تین روز کے لیے مواخر کر دیا یوم آشور کے مرکزی جلوس کو سیسٹی وی کیمروز سے مانیٹر کیا جائے گا جلوس میں کسی آجنبی شخص کو داخلے کی اجازت نہیں ہوگی جلوس کے روٹس پر موبائل سرویس معاتل رہے گی ڈی آئی جی آپریشنز کی نصار حویلی آمد مرکزی جلوس کے روٹس کا بھی دورہ میڈیا سے گفتگو ڈیپٹی کمیشنر انوار الحق کی پانڈو سٹریٹ آمد نو محرم کے جلوس کی سیکیورٹی اور انتظامات کا جائزہ لیا محرم الحرام میں مجال اس کا سلسلہ جاری اداکارہ نادیہ علی کے گھر میں بھی مجلس اعظام منعقد کی گئی فلم سٹار خوشبو دیدار نشو دردانہ رحمان اور دیگر نے خصوصی شرکت کی محرم کا احترام نو اور دس محرم کو شہر میں سینما گھر بند رہیں گے ڈیپٹی کمیشنر انوار الحق کے نئے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا محرم داخلہ کا بھی بڑا فیصلہ پاک بھارت میچ کے دوران بڑی سکرینیں نصب کرنے پر پابندی آئیت کر دی مراسلہ جاری پاکستان انسیٹیوٹ آف ایشنل ڈیزائننگ کے اقابن طلبہ میں لیپ ٹاپس کی تقسیم ایم فل کے آر جبکہ بی ایس کے تین تاریس طلبہ نے لیپ ٹاپ حاصل کیے وائی چانسلر نے طلبہ کو شاندار کر کردگی پر سراہا لاہور چیمبر آف کومرس کے انتخابات کی گہمہ گہمی بزنس مین فرنٹ کرانماؤں کی ہال روڈ آمہ تاجروں کی جانب سے والہانہ استقبال میا جاوید بولے جیت کر تاجر برادری کی حقیقی نمائندگی کریں گے ڈائریکٹر ڈومیسٹک اینڈ گینز ڈیویلپمنٹ کے عوضے سے بطرفی سابق اولمپیان نبی دالم سیکرٹری پاکستان ہاکی فیڈریسن شہباز سینئر پر بھی برس پڑے کہتے ہیں اصلاح کرنے پر انتقامی کا روائی کا نشانہ بنایا گیا اور شیئرمن پی سی بی سے چیف سیلیکٹر انزمام الحق کی ملاقات انزمام الحق نے اپنے اوپر لگے تمام الزامات کو رد کر دیا بتایا کہ بیٹے کی جونئر ٹیم میں شفارش کی الزامات بے بنیاد ہیں احسان مانی کا اتمنان کا اظہار